السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں مرتضی زہدی آپ سے مخاطب ہوں محترم ایورس اگر آپ نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بیور آج ہم بہت ہی اہم علم قانون کا ایک ضروری اصول یعنی جو جوریسپورڈنس ہے ہماری اس کا ایک اصول ہے جو انٹرنیشنلی اپلیکیبل ہے تو وہ میں آپ سے آگ گزارش کروں گا اس کے معاملے میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو سمجھ لیں اور اسی لیے میں نے صرف ایک کیس لا دیا ہے اس میں اس کی سارے ڈیٹیل موجود ہے تو اس علم قانون یا ہم اسے قانون کی سائنس بھی کہہ سکتے ہیں اس کا یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے جس کا جاننا ہر طالب علم کو جو کہ قانون کا طالب علم ہو تو وہ اس کو میں آپ کو پہلے تو وہ انگلش میں بتا رہتا ہوں اس کو کہتے ہیں ججمنٹ ان ریم اینڈ ججمنٹ ان پرسونم یعنی کہ ہماری عدالتوں کے فیصلہ جات عموماً ان ہی دو اصولوں پر قائم ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں یعنی آپ بزیر سمجھ لیں کہ جس ججمنٹ آف ریم اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ جات جو کہ فریقین کے درمیان کیے جاتے ہیں وہ باقی تمام لوگوں کے لیے تمام فریقین تمام مقدمات میں بلکہ یہاں کہلیں کہ وہ انٹرس نیشنلی بھی قابل عمل ہے اب آتے ہیں اس میں جو اس کا دوسرا بورشن ہے ججمنٹ ان پرسونم اس کا بھی مطلب واضح ہے کہ جو فیصلہ جس کسی بھی فیصلے میں کوئی بھی عدالت ایک اصول وضع کرتی ہے تو وہ اس کی حد تک یعنی جو اس وقت فریقین مقدمہ ہے اور جو وہ تنازیہ ہے اس پر جو وہ فیصلہ کرتی ہے وہ صرف اس حد تک ہی ہوتا ہے یعنی اس میں جو اصول کوئی وضع ہوتا ہے یا یہ اصول ہے کہ اس کے جو تنازیات ہیں وہ اس کی حد تک ان پرسونم نہیں ہوں گے ہاں ان پرسونم ہوں گے لیکن جو عباری عدالتوں کے جو فیصلہ جات ہیں ان میں ہمیشہ دو فریقین ہوتے ہیں اور اس میں جو تنازیات ہیں وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے دو اصول ہیں جن پر پھر عدالتیں کیس کے مطابق کیس ٹو کیس مقدمے کے جو ہیں ایشوز اور مقدمے کے جو تنازیات ہیں تو وہ اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرتی ہے یعنی جو جس میں ایک ایسا اصول ہے جس میں فریقین کے فیصلے میں وہ فیصلہ اور اس کے اصول اس مقدمے تک ہی محدود رہے گا وہ دوسرے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کسی مقدمے پہ بھی اس کا اطلاق ضروری ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسونم ججمنٹ ان پرسونم اور جو دوسرا اصول ہے یعنی ججمنٹ ان اریم کسی ایک معاملے میں کسی دو فریقین کے ترمیان کسی تنازع پر یہ اصول استعمال کیا جائے اور اس پر وہ دیگر پارٹیوں پر بھی بلکہ تمام پاکستان اور تمام دنیا میں وہ اصول سب پر لازم ہوگا اور نہ کہ وہ صرف دو فریقین کے درمیان بلکہ یہ معاملہ اور یہ فیصلہ کا اصول صرف اصول کی حق تک یہ بات ہوئی ہے کہ اس اصول کو اس پر اپلیکیبل کیا جائے گا اور اس بارے میں میں آپ صرف ایک ہی ریفر کروں گا وہ ہے پی ایل ڈی انیس سو ستاسی سپریم گوٹ پیج ہے ایک سو پنت آلیس اس میں اس کی مزید تشریح کر دی گئی ہے آپ برائے مہربانی اس کو اس کیسلہ کو بھی پڑھ لیجئے اور اس سے بھی آپ کو مزید سمجھ میں یہ کیسلہ مدد کرے گا جو دوسرا اصول ہے ججمنٹ ان پرسونم ہے یعنی اس اصول کے تحت صرف موجودہ مگد میں فریقین پر جو ہے وہ ہوگا اطلاق ہوگا اس کا دگر معاملات یا تنازیات بر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی کوئی دوسرے فریق میں وہی مقدمہ اسی قسم کا ہو تو اس پر اطلاق نہیں ہوگا اور ججمنٹ ان ڈریم جو ہے یہ ایسا اصول ہے جو انٹرنیشنل ہے وہ ہر مقدمے پر تمام پوٹوں پر یہ لازم ہے کہ اس میں اس اصول کو بروے کار لاتے ہوئے فیصلہ کریں آج کے وی لاغ میں وی وی ورس اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں میں مزید قانونی معاملات پر آپ آپ سے جائزہ آپ کے سامنے جائزہ پیش کروں گا اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے خاندان کو حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ